موسیقی ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر طاہر مصطفی صاحر جو مطالعہ سیرت اور آج کا نوجوان اس حوالے سے ہمیں اپنے امان اپروس کا علاق ہے ان سے نوازنے کے ڈاکٹر صاحب ایک بڑی یونیورسٹی ہماری یہاں کے لاہور میں جو موجود ہے اس کے ادارہ دیو میں اسلامیہ کے سرورہ ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص جو ہے ان کی ایک کارنامہ وہ قرآن مجید کا غیر منبوت ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے عمام کے جو ہے اس کے لیے پیش کیا ہے میں ڈاکٹر صاحب سے ترخاص کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے دار کریں جنار ڈاکٹر صاحب رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برلیہ صادت مندی کی بات ہے کہ ایوان اقبال کی اس خوبصورت بزن میں جو کہ خاص طور پر نبی اقریم صلی اللہ علیہ وسلم خداقہ امی و عبی آپ کے ایام ماہ و سال آپ کا عصوہ آپ کے بیکر جمال کا تذکرہ کرنے کے لئے صدائی مجھے جو خاص طور پر موضوع دیا گیا ہے وہ ہے متعاریہ صیرت اور آج کا نوجوان شکر اللہ کہ میرے مخاطب بھی نوجوان ہیں میں اس حوالے سے ارز کروں گا کہ ایک ڈیلیمہ ہے ہمارے آج کے دور کا ہماری بدقسمتی ہے اینورسٹی میں اقستاذ ہوں ایک مرتبہ ایک نوجوان نے جس نے مجھ سے ایم بی اے لیں پڑھا تھا اسٹامیک سٹڈیز کا ایک سبجیکٹ پڑھا تھا یوم ڈی میں وہ میرے پاس آیا آگے کہنے لگا کہ سر رات میری ایک ہندو سے چیٹ ہو رہی تھی تو باتیں کرتے کرتے مذہب پہ بات آگئی اور جب مذہب پہ بات آئی تو اس میرے ہندو دوست نے کہا کہ اپنے نبی کا تعرف تو کرو میں تو جو چاہتا ہوں مجھوان کہ اپنے نبی کا تعرف تو کرو تو سر میں نے وہی چیٹ کلوز کر دی یہ میرے تاکہ دلم نے فکا مجھوان براہ راست تو سر میں نے وہی چیٹ کلوز کر دی اور میں نے کہا قلب آ کریں اور پھر وہ دوڑا ہوا اپنے میرے پاس سے وہ آیا اور کہنے لگے سر رات میرے دوست میں جو ہندو ہے اس کے میرے نبی کا تعرف مجھ سے پوچھا ہے تو سر کیا تعرف کرو دوب کے برچے ہم مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے چاہیے کہ یہ تھا کہ ہماری جوانی پہ زمین و آسمان ناز کرتے اور وہ جوان مجھے کہنے لگا کہ سر اپنے نبی کا کیا تعرف کرو مسلمان گرانے میں آنکھ کھولی کلمہ پڑھتے ہیں ہم اور اپنے ربی کا تعرف معلوم نہیں ہے میں نے کہا کچھ نہ کچھ کروا دیتے کہتا ہے نیسا آپ بتائیں میں کیا تعرف کرو میں نے کہا کچھ تو تمہیں بھی پتا ہوگا کچھ مجھے دیکھتا ہے کچھ آپ نے چھتی ساتھویں آٹھویں یہاں تک امبیئے تک پہن کے اور وہ کچھ تو پڑا ہوگا ہم نے تو یہی پڑھا ہے جو تیسری جمال کی اسلام میں پڑھا تھا کہ ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ان کو خود ہی ٹانکیں لگا لیتے تھے وہ جوتیاں خود ہی سی لیتے تھے اور بکریاں چرواتے تھے تو مجھے تھی یہی آگا میں نے کہا اگر تم اپنے ہندو دوست سے رات کو چیک کرتے ہوئے یہ تعرف کروا ہوگے کہ ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور جوتیاں کو خود ہی سی لیتے تھے میں نے کچھ آئے کپڑے پہنتے تھے اور بکریاں چرواتے تھے تو مجھے بتاؤ اس ہندو دوست کے سامنے ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ویڈیول بنے گا کیا وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوگا اگر تم اس کو کہو کہ ہندو سے کنورٹ ہوگا میرے نبی پہ ایمان لیاؤ اور جو تم تعرف کروا رہے ہو اس سے وہ انسپائر ہوگا پسر اس سے ہی تو آپ کے پاس آئے میرے نوجوان طربہ و طالبات یاد رکھے گا آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کا تعرف کیا ہے تو یاد رکھے گا ہمارے نبی کا تعرف یہ نہیں ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے جب تصور کیجئے گا کہ یہ وجہ تخلیق کائنات اور اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو میرے نبی کی اتبار کرے گا میں اس سے محبت کروں گا تو کیا وہ ایسی شخصیت ہو سکتے ہیں نہ نہ وہ ایسی شخصیت نہیں ہو سکتے یاد رکھے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھٹا پرانا لباس نہیں پہنتے تھے نفیس ترین لباس پہنتے تھے اور نہ صرف نفیس ترین لباس پہنتے تھے آپ کے تو جس میں اتھر سے کچھ کیا آتی اتنے نفیس تھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا قبائی دیتی ہیں دور سے آپ کی قالہ لگتی تھی اور آپ بہر کو اکثر ان کے گھر میں جا کے کیلولہ کیا کرتے تھے تھوڑا سا استراد کیا کرتے تھے تو حضرت ام سلیم آپ کو گدہ نہیں پچھا کے دیتی آپ کو چمڑے کی شیٹ پچھا کے دیتی تھی نبی اپنی کو آرام کرنے کے سونے کے لیے اور ایک در کہنے لگی حضرت ام سلیم کہنے لگی یا صلی اللہ جب آپ تشیف لاتے ہیں تو میں آپ کو گدہ نہیں پچھا کے دیتی میں جان بودھ کر یا صلی اللہ میں آپ کو چمڑے کی ایک شیٹ پچھا کے دیتی ہوں معلوم ہے کیوں کہا جا صلی اللہ جب آپ تشیف لے جاتے ہیں اور یہاں پر آرام کر کے سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے پسینہ مبارک کے جو کترے ہیں وہ اس چمڑے کی شیٹ پہ آ جاتے ہیں میں اس کو ایک شیشی میں انڈے لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو خوشبو کے طور پر کتر کے طور پر لگاتی ہوں استعمال پر آپ کا جس میں اتھر تو یہ تھا جس میں سے پسینہ سے بھی خوشبو آتی تھی وہ ارک اور امبر سے بھی زیادہ خوشگوار خوشبو تو میری بات جس کو میں نے شروع کیا تھا کہ تعریف کیا ہے میرے نوجوان دروہ و تعریفات میرے نبی کا تعریف یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ آپ مولم بھی تھے آپ امام بھی تھے وصل نبی کے آپ بشوا بھی تھے سرہ کچھ تھے لیکن ان کا کمپریہنسیف تعریف اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے نبی رہبر و رہنماد ہیں وہ لیڈر تھے لیڈر افتہ یونیورس تھے آپ اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے پاس اس کی حجت اور دری یہ ہے کہ جب یہ تعریف جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لیڈر تھے کائنات کے انسانیت کے لیڈر تھے باقی تمام آپ کی جزوی صفات ہیں لیکن سب سے کمپریہنسیف جو آپ کی صفت اور تعریف ہے کہ آپ لیڈر تھے اور یہ تعریف کس نے کروایا جب حضرت کی رات حضرت عبقر صدیق یارے بار اور یارے مزار آپ کے ساتھ تھے تو ایک سامنے سے دشمن نظر آیا اور دشمن نے حضرت عبقر صدیق کے ساتھ نبی کریم کو دیکھ کر تہش میں آ گیا درام فکر میں خون اتر آیا اور بعض لوگ اس وقت ایسے تھے کہ نبی کریم کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتے تھے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہوکر رہ جاتا ہے اور کچھ دشمنی سے نہیں دیکھتے تھے آپ کو ملتے نہیں تھے ایمان نہیں لاتے تھے وہ بھی ایسا بدقسمت تھا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو جانتا تھا پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہیں حضرت عبقر صدیق رہتے ہیں میں انتہان میں پڑھ گیا دشمن تھا آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اگر میں کہتا ہوں کہ کوئی اور ہے تو میں صدیق نہیں رہتا اور اگر میں صدیق بتاتا ہوں کہ یہ میرے نبی ہیں تو مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی احانت نہ کر دے کوئی ہاتھ نہ اٹھا دے کوئی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو میرے نبی کی حرمت کے خلاف ہو تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ تعرف کروایا کہ حاضر رجل یاہدی یہ شخص مجھے راہ دکھانے والا ہے میرا قائد و رحمت بات ہے وظاہر تو یہ کہا کہ یہ راہ دکھانے والا ہے اس شخص نے سمجھا کہ اچھا عبقر صدیق درمیان میں باڑوں میں راستہ بھول گئے کسی شخص کو راستہ پوچھنے کے لیے ساتھ لے دیا اور کہا چچھئی ہے میرے نبی نے بکریاں چروائیں تیسری جماعت میں کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ماسٹرز کر لیتے ہیں کسی بھی مصنف اور مولد نے یہ زہمت گبارہ نہیں کی کہ کم از کم اتنا ہی میری نوجوان نسل کو بتا دے کہ میرے نبی نے بکریاں تو چروائیں ہیں آخر کیوں چروائیں ہیں آج مجھے کوئی کہے ڈاکٹر تاہیر صاحب میری بکریاں چروائیں میں تو شرم پیل کروں مجھے شرم آئے ہیں لو جی میں بکریاں چرووں اگر میرے لیے شرم کی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی سے یہ پاہ کیوں لیا کسی نے بتایا نہیں لکھا ہی نہیں کہ میرے نبی نے بکریاں چروائیں اور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بکریاں چروانے کا کام اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے لیا ہے تمام انبیاء سے بکریاں چروانے کا کام لیا ہے کیوں یہ آپ کی بطورے لیڈرشپ تربیت تھی یہ تربیت تھی بطورے لیڈرشپ جیسے میں نے کہا کہ آپ لیڈر تھے تو لیڈر ٹون ہوا کرتا ہے جو سب سے پہلے اپنی قوم کو متحد رکھتا ہے اے نبی ابھی ہم آپ کو نبوت سے سر فراز نہیں کر رہے عوضہ چالی سال کے عمر میں بلارے ہرامے کریں گے لیکن ابھی آپ کی جوانی ہے ہم نے آپ کو نبی بنانا ہے یہ تربیت کر رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ کو ہم نبوت سے سر فراز کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی یہودی ہوگا کوئی منافق ہوگا کوئی مشرق ہوگا کوئی ابود نصارہ ہوگا کوئی آپ کا انکار کرنے والا ہوگا کوئی بودھر جائے گا کوئی بودھر جائے گا اے نبی آپ نے ان سب کو متحد کر کے توبید کے پر چل کے تلے لانا ہے اور جواب یہی کام کرتا ہے کہ اگر اس کی کسٹڈی میں چالیس پچاس بھیڑے بکریاں ہوں تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ان کو اپنی کسٹڈی میں متحد رکھتا ہے کہ بلودر سے ہاں کلاتا ہے ان کو اپنی توجہوں کا مرکز رکھتا ہے اور ان کو بکھر نہیں دیتا تو نبی نے بھی یہی کام کیا سب کو توحید کے پر چل کے تلے آنے کی دعوت متحد کرنا چاہنا اور دوسرا کام چروہاریاں کرتا ہے کہ اس کی کسٹڈی میں چالیس پچاس اگر گوڑ اور شیپس ہوں کسی کو بھوکا نہیں جانے دیتا سب کو کھانا کھلا کے واپس نہیں دیتا ہے حالات ہو جاتا ہے گرپی میں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چالیس میں سے پینتیس پکریوں نے چر لیا ہو اور پانک بھوکی ہو نہیں وہ ان کو بھی کھلا کے واپس لے جاتا ہے اور یہ میرے نبی کا بطور قائد اور رہنما یہ سبق ہے اور لیڈر وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی ریایہ میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوڑ کرتا لیڈر کی پولیٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق تھا روحظت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میرے دور سلطرت میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو انہر سے پوچھ ہو گی تو لیڈر کی کسٹڈی میں گریایا اس کی سلطرت پہ رہنے والا کوئی بھی شخص irrespectively کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو وہ بھوکا بھی سو سکتا یہ دوسری ستری رشی ہے اور تیسری ست کیا ہے کہ وہ سبر کرتا ہے اے نبی ابھی تو ہم نے آپ کو تربیت کے دور سے گزار رہی ہے نا جب نبی بنائیں گے تو آپ کی سکی چچی آپ کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گی امی جمیر ابو اللہ کی بھی کرتا ہے اے نبی صبر کرنا ہے آپ جب سہنے قابع میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اپا من ابی مریت آپ کی پشت پر گندی اونٹ کی اوجڑی ڈال دے گا آپ کی بیٹی سیدہ کائنات اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گی صاف کرے گی اے نبی ارتاش میں نہیں آنا صبر کرنا ہے یہ تین qualities ہیں جو چرباہے میں ہوتی ہیں اور leadership اس سے آپ کو سر فراز کیا بس دو منٹ اور موضوع صیرت کا ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو آپ نے مخاطب کرنے کے لیے کہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نوجوان کچھ لے کر جائیں فضائل نہیں عملی طور پر لے کر جائیں اور دوسرا سبق کیا ہے ہم صیرت کا مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن بیری جو نبی کریم سے نسبت ہے اس کے تقاضے کیاں ہیں تین تقاضے ہیں میرے نوجوان طلب و طالبات ایک تو آپ کے ساتھ ہمیں والہانہ غیر مشہود محبت ہونی چاہیے کنتنی محبت ہونی چاہیے مجھے اپنے ماباپ سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ اور دنیا و معافیہ میں ہر انسان سے زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے فیرانہ قضاء یہ ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدانیں بدت تھا تو نبی کریم کے خیمے کے ساتھ سپاہی بن کے کھڑے تھے اور عبد الرحمان بیٹا ابھی ایمان نہیں لائے تھا بعد میں ایمان لائے صحابی بن گئے تو ایک دن کہتے ہیں اباجان جب آپ بدر کے میدان میں نبی کریم کے خیمے کے ساتھ کھڑے تھے نا تو میرے ہاتھ میں تیر تھا میں تو ایمان نہیں لائے تھا کئی مرتبہ آپ کے چہرے کی طرف پیوست ہونے کو تیار ہوا تھا میرا تیر تو اباجان میں نے آپ کو پتبا سمجھ کی چھوڑ دیا تھا تو اس پر حضرت بکر صدیق کہتے ہیں کہ بیٹا رب قبع کی قسم اگر میں اس میدان میں ہوتا اور تم میرے نبی کے دشتنوں کی سبھ میں ہوتے اور وہی تیر میرے ہاتھ میں ہوتا تو بیٹا میں لائے کبھی نہ چھوڑ اور دوسرا پیغام کیا ہے مطالعہ سیرت کا کہ آپ سے بالحانہ عقیدت ہونی چاہیے کتنی عقیدت عقیدت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑا ہے تو ہاتھ جوڑ کے میں ہاتھ ایسے صلاة والسلام جیسے کرتے ہیں ایسے اجزہ ساری کے ساتھ کھڑا دوں یہ عقیدت سے مراد نہیں ہے عقیدت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لائے ہوئی شریعت اور آپ کی کہیں ہوئی بات میرے لئے حرف آخر ہوئی جب آپ نے وانزر اشیر اقربین کی جواب میں اس حکم میں اس کے اطلاع میں اپنے رشتہ داروں پہ پیٹھا کیا تو اس میں ابو لہب بھی آیا ایمان کی دعوت دینے کے لئے اور آپ نے کہا اولو لا الہ الا اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں توحید کا دست دیتا ہوں تو یہ وہی ابو لہب تھا جو آپ کا سکا چچا ہے سکا چچا ہے اور یہ وہی ابو لہب تھا جب آپ کی ولادت پاس عادت ہوئی تھی تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد دیا تھا کہ جاؤ مار میں تمہیں آزاد کر پاؤں میرے بھائی کے دھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ وہی ابو لہب تھا کہ اس وقت ولادت کے موقع پر تو اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا پھر وہی چچا تھا جس نے آپ کو بچمن میں اٹھایا بھی ہوگا چوہ بھی ہوگا ماتے پہ اپنے سینے سے بھی لگایا ہوگا لیکن جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ قولو لا الہ اللہ تو مار نے کے لئے پتھر اٹھانا چاہا تو قرآن کریم میں کلام اللہ میں واحد بددعا کی صورت ہے کس کے لئے نازل ہوئی ہے یہ اسی نبی کے چچا کے لئے نازل ہوئی ہے کہ اے نبی اب ہمیں نسبتیں نہیں دیکھنی اب ہم نے صرف محبتیں نہیں دیکھنی اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے آپ کی ولادت پر آپ کی اپنی لونی کو آزاد کیا تھا ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آباز تر لبیک ہوں گے اس نے لبیک نہیں کہا ہمیں صرف محبت کے دعوے قبول نہیں ہیں ہمیں اطاعت چاہیں اور تیسرا سبب کیا ہے آپ کی باریانہ اطاعت ہونی چاہیے کتنی اطاعت مجھے افسوس ہے میں سیرت کے لیکچر دیتا ہوں میں جنورسٹی میں پڑھاتا ہوں میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں آج میرے نوجوان کو نبی کی سیرت تو متعجیہ تو کرتا ہے سنتا تو ہے عشق کے دعوے بھی کرتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے نوجوان کو اپنے بڑوں سے اپنے اسادزہ سے ہاتھ نہیں ملانا آتا دیکھئے گا ہم ہاتھ ملاتے ہیں یہ چاروں ملینے آگے کرتے ہیں توہین ہے اپنے اسادزہ کی اور اپنے بڑوں کی اگر اس طرح سے ہاتھ ملائیں اور میرے نبی کی یہ طریقہ کیا ہے نوجوان وں سے مخاطب ہوں متعالیہ سیرت کیا کہتی ہے سن لیجئے دیکھ لیجئے آج کے بعد اللہ کا واسطہ ہے نبی اس طرح سے ہاتھ ملاتے تو اس طرح سے آپ کا پیکر جمال خوبصورت نبور اٹسار کا ہم تذکرہ کرتے ہیں آپ کے گال بہت خوبصورت تھے ہم تذکرہ کرتے ہیں لیکن انہی گالوں کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ رکھ سوتے سبھی ہم ایسے سوئیں کہاں محبت کا دعویہ انہی پاؤنس کو دیکھ دیکھ کر صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا جنمت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے چلتے چلتے ایک نالی درمیان میں آپ نے نالی کو کروس کیا عمر بن خطاب ساتھ تھے صحابہ بھی ساتھ تھے اور آپ کے پاؤں کو دیکھ دیکھ کر چلتے تھے اگر پہلے کھا عمر کہا عمر کہا عمر پیچھے کھڑے پیچھے ملکے کہا عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو خاموش پھر پوچھ عمر پیچھے کیوں کھڑے ہو کہا عمر جب تک میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ کے پاؤں کو دیکھ دیکھ چل رہا تھا جب آپ دائیاں پاؤں دائیاں قدم اٹھایا تھا پہلے جب آیا ہو تو لے سمجھ جاتے میں کیا تھا اس کو کہتے ہیں اتا مجھے بہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکونگا میں پوری بار سو حقیقتا بھی یہی ہوا بری بار بیچ پہلے مجھے بیٹھا 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 بیٹھا